وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ حَارُونَ وَذِیرَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سورة الفرقان آیت نمبر 35 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اب اس سور مبارکہ کا چوتھا رکو شروع ہو رہا ہے اس میں امباؤ الرسول یعنی رسولوں کے حالات کو مختصرا بیان کیا گیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ حَارُونَ وَذِیرَ اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حارون علیہ السلام کو ان کا معاون بنایا مددگار بنایا فَقُلْنَا ذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا بس ہم نے کہا کہ تم دونوں اس قوم کے طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا فَدَمْبَرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا تو ہم نے انہیں بلی طرح حالات کر کے تباہ کر دیا وَقَوْمُ نُوحِ لَمَّا كَذَّبُ الرَّسُّلَ أَغْرَقْنَاهُمْ اور قومِ نُوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا وَجَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ آیا اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا یعنی عبرت کے لیے وَعَتَدْنَا لِلْظَالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا اور ہم نے ظالمین کے لیے ایک درناک عذاب تیار کیا ہے وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّوَسِّ اور عاد اور ثمود اور کونے والے وَقُرُونَمْ بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا اور ان کے درمیان بہت سی جماعتیں اصحاب الرَّس یعنی کونے والے ان کے حالات زیادہ معلوم نہیں ہے تاریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کو کسی کونے میں ڈال کر شہید کیا تھا وَقُرُونَمْ بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا اور ان کے درمیان بہت سی جماعتیں وَقُلَّنْ دُرَوَنَا لَهُ الْأَمْثَالِ اور ہم نے ہر ایک کو مثال بیان کی وَقُلَّنْ تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا اور ہم نے ہر ایک کو تباہ کر کے مٹا دیا وَلَقَتْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْتِرَتْ مَتَرَسَّوْ یقیناً وہ اس بسی پر آئے جس پر پتھروں کی بری بارش برسائی گئی تھی یہ قومِ لود کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور مشرقینِ مکہ شام کی طرف تجارت کے لیے جائے کرتے تھے تو ان کے راستے میں یہ بسی جس کو برباد کر دیا گیا تھا اس کے کھنڈرات آتے تھے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وَلَقَتْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْتِرَتْ مَتَرَسَّوْ اور یقیناً وہ اس بسی پر آئے جس پر پتھروں کی بری بارش برسائی گئی اَفَلَمْ يَكُونُ يَرَوْنَهَا تو کیا وہ اسے دیکھتے نہیں رہتے بَلْكَانُ لَا يَرْجُونَ نُشُّرَا بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے وَإِذَا رَعُوْكَ اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُذُوَا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مداغ بنا لیتے ہیں اَحَادَ الَّذِي بَعَتَ اللَّهُ رَسُولَا کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اِنْ قَادَ لِيُذِلُّنَ عَنْ آلِهَةِنَا لَوْلَا صَبَرْنَ عَلَيْهَا قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دے اگر ہم اس پر جمع نہ رہتے یعنی کہ ان کو اس بات کا ضعوم تھا کہ یہ حقبر ہے مرنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہمارے جھوٹے معبودوں سے ہٹانے کی اور بہکانے کی پوری کوشش کر ڈالی تھی وَسَوْفَ يَعْلَمُنَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَوَلُّ سَبِيلًا اور وہ جل جان لیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ کون ہے سب سے زیادہ بدترین گمراہ یعنی جو راستے سے ہٹا ہوا ہے اَرَعِدَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا ہے اَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا تو کیا اب اس پر وکیل بن جائیں گے ذمہ دار بن جائیں گے یہ آیت بڑی اہم ہے شرقِ بیان کے حوالے یہاں کہا گیا کہ اَنَبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لی کلمے کے الفاظ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سواء کوئی الہ نہیں اللہ کے سواء کوئی معبود نہیں لیکن یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ کبھی خواہش نفس بھی معبود بن جاتی ہے انسان کے لیے یعنی جب اللہ کی حکم کے مقابلے میں نفس کی چاہت کو ترجیح دے دی جائے تو یہ شرق ہے یہی الفاظ سورة الجافیہ آیت نمبر 23 میں بھی آئے ہیں کہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنانی جا نوٹ فرمائیے کہ شرق صرف اسی بات کا نام نہیں یہ کسی بت کے سامنے سجدہ کر لیا جائے کسی قبر کے اوپر جا کے انسان سجدہ کر لے بلکہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی حکم کو ماننا اللہ کی چاہت کے مقابلے میں اپنی چاہت یا کسی اور کی چاہت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی اور شہر کی محبت کا بڑھ جانا اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کا بڑھ جانا یہی تو شرق ہے روز مرہ اہل ایمان کے آزمائش ہوتی ہے امتحان ہوتا ہے دن میں پانچ مرتبہ نماز کی بکار آتی ہے نفس کہہ رہا ہوتا ہے فجر کی نماز کے وقت سوتے رہو شام کی نمازوں کے اوقات میں کبھی دکان کی محبت مال کی محبت کہہ رہی ہوتی چھوڑ دو بعد میں عدا کر لیتا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اللہ اکبر اللہ صرف سے بڑا ہے ہیعالی صلعہ و نماز کے طرف اور فجر کے وقت الصلاة خیر من النوم نماز نیز سے بہتر ہے اب اگر انسان اپنی خواہش کے مطابق نماز کو تر کر رہا ہے تو اس وقت اس کی خواہش نفس اس کی معبود بن گئی تو یہ ہے شرکہ وسیع تصور اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے اور صرف سے بڑھ کر اپنی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس پر وکیل ہو جائیں گے ذمہ دار ہو جائیں گے ام تحسب ان اکثر ہم یسمعون او یاقلون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں انہم اللہ کلنعام بل ہم اول سبی وہ کچھ بھی نہیں ہیں مگر جانوروں جیسے بلکہ ان سے بھی زیادہ بدترین ہیں گمراہ ہیں راہ سے بڑھ کے ہوئے ہیں یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیت عطا فرمائی سوچنے کی سمجھنے کی غور فکر کی لیکن انسان بھی نیرہ حیوان بنا رہے کھائے پیئے اور اسی کے لیے زندگی بسر کرے معبود کو بھلا دے اپنے اصل زندگی آخرت کو فراموش کر دے تو قرآن نے کہا یہ جانور بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں اس کے بعد جس طور مبارکہ کا پانچ وقت آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کیا تم نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا اس نے کیسے رات کے سائے کو دراز فرما دیا اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا اور پھر کبھی بھی تمہیں روشنی نہ ملتی لیکن یہ اللہ کا نظام ہے اس کی خدرت کے نظارے ہیں جو تمہیں دکھا رہا ہے پھر ہم نے سورج کو اس پر ایک دلیل بنایا مراد ہے کہ سورج نکل آتا ہے زمین والوں کو روشنی میسر آ جاتی ہے اور وہ دن میں کام کاج کر سکتے ہیں پھر ہم نے اس کو سمیٹا اپنی طرف آسانی کے ساتھ یعنی کہ یہ بھی اللہ نے تدریجا عمل کو پابن کیا ہے رات دن کے ایسا نہیں کہ ایک دم سے دن تاری ہو جائے ایسا نہیں ہوتا یا ایک دم سے رات تاری ہو جائے ایسا نہیں ہوتا بلکہ تدریجن ہیں ورنہ یہ نظام تلپٹ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسَ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے رات کو لباس بنایا جیسا لباس انسان کے لئے پردے کا کام دیتا ہے ایسا رات بھی پردے کا کام دیتا ہے انسان سکون سے سو جاتا ہے ہر شئے کو اللہ تاریخی میں رکھ دیتا ہے وَالنَوْمَ الصُبَاتَ اور نین کو راحت بنایا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا جس میں تم کام کاش کر سکتے ہو وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَيَاهَ بُشْرًا بَيْنِ عِدْئِ رَحْمَتِ اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش کہ آگے ہوائیں خوشخبری سناتی ہوئی بھیجیں وَأَنْذَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْتَهُرًا اور ہم نے آسمان سے پاکی زپانی نازل کیا لِنُحْيَ بِهِ بَلْ لَتَمْ مَيْتَ تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خُلَقْنَا نَعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا اور ہم اس سے پلائیں انہیں جو ہم نے پیدا کیے بہت سے جانور اور انسان یعنی زمین کو بھی اللہ زندہ فرماتا ہے اس مانے کے ذریعے سے اور تمہاری زندگی کو برقرار رکھنے کا بھی ذریعہ ہے یہی بارش کا پانی وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنْهُمْ لِيَتْذَكَّرُو اور یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے تاکہ وہ نصیت حاصل کریں یہ اشارہ بارش کی طرف ہے اللہ جہاں جاتا ہے برس آتا ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی شہر میں کچھ علاقوں میں بارش ہوتی ہے کچھ علاقوں میں نہیں ہوتی یہ اللہ کی سنعی ہے ایک ہی زمین ہے اوپر ایک ہی آسمان ہے جہاں سے پانی برس رہا ہے لیکن اللہ نے یہ پابند کیا ہوا ہے اس بارش کو کہ جہاں وہ چاہے گا اس بارش کو برسائے گا جہاں چاہے گا نہیں برسائے گا فرمائے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنْهُمْ لِيَتْذَكَّرُو اور یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے تاکہ وہ نصیت حاصل کریں فَأَبَا أَكْتَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورَ پَثْ اکثر لوگوں نے قبول نہیں کیا مگر ناشکری اتنی نعمت اللہ کی دیکھ رہے ہیں استعمال بھی کر رہے ہیں لیکن ناشکری کر رہے ہیں اس کی اس کا احسان نہیں مانتی وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَفْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَدِيرًا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں خبردار کرنے والا بھیج دیتے لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا اللہ کی منصوبہ مند یہ رہی کہ مرکزی بستی میں مرکزی شہر میں اللہ نے رسولوں کو ہر دور میں بھیجا کیونکہ مرکزی بستی مرکزی شہر جو بھی ہوتا ہے کسی علاقے میں ہر علاقے سے وہاں لوگوں کے لئے پہنچنا آسان ہوتا ہے اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام انسانیت کے لئے رسول بنایا ہے اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں خبردار کرنے والا بھیج دیتے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفر کرنے والوں کی بات کو اہمیت نہ دیجئے اور ان سے جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد یہ آیت بھی دین کی دعوت کے مرحلے کے حوالے سے بڑی اہم ہے یہاں کہا جا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد کیجئے یہ بڑا جہاد قرآن کے ذریعے سے سورہ الحج آیت 78 کے روشنی میں ہم نے سمجھا تھا کہ جہاد قتال کے برابر نہیں ہے جنگ کے لئے قرآن حکیم قتال کا لفت استعمال کیا گیا جبکہ جہاد فی سبیل اللہ ایک مستقل عمل اور محنت کا نام ہے جس کی انتہا پر جا کر جس کے کلائمکس پر جا کر قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ آتا ہے یہاں نوٹ فرمائی کہ سورہ الفرقان مکی صورت ہے مکی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی تو یہ جہاد بیان ہو رہا ہے یہ کوشش کے معانی میں ہے محنت کے معانی میں سرگل کے معانی میں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بڑا جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے جو جہاد ہے وہ نظریاتی سطح پر ہے باطل نظریات کا توڑ کرنا اسی طرح دلوں کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرنا اس میں سے دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی اور اللہ کی محبت پیدا کرنا تو یہ لوگوں کی تبدیلی ان کے اندر سے اور نظریاتی سطح پر جتو جہد یہ ہو رہی تھی مکی کے تیرہ ورس میں جس کے لئے حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاد کیجئے بڑا جہاد قرآن کے ذریعے سے نوٹ فرمائیے قرآن حکیم میں دعوت کے لئے جو مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان سب کے ساتھ قرآن حکیم کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا کہ یہ دعوت کا کام کیا جائے گا قرآن حکیم کے ذریعے سے چنانچہ سور مریم آیت 97 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نبی بشارت دیجئے اور خبردار کیجئے قرآن کے ذریعے سے سورة المائدہ آیت 68 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نبی قرآن کی تبلیغ کیجئے سور قوف آیت 45 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نبی قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے یاد دہانی کرائی اور یہاں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجئے ان کے خلاف تو ہمارے دین میں قتال بھی ہے جنگ کا حکم بھی ہے لیکن غزوِ بدر پیش آیا سن دو ہجری میں وہ ہے تقریبا پونے پندرہ برس تک جو بڑا جہاد ہوا وہ قرآنِ حکیم کے ذریعے سے ہوا ہاں جو پھر لاتوں کے بھوت ہوں کہ جو باتوں سے نہیں مانتے پھر ان کے خلاف تلوار بھی اٹھائے جائے لیکن پہلے نظریہ کی سطح پر عقل کے فکر کی سطح پر قرآن کے ذریعے سے اتمامِ حجت کرنا ضروری ہے اور جو افراد درکار ہیں ایک انقلابی جد و جہود کے لیے دین کو غالب کرنے کے لیے ان کو بھی حاصل کیا جائے گا اس قرآنِ حکیم کے ذریعے یہ ہے بڑا جہاد جو تیرہ برس تک مسلسل جاری رہا مکہ میں قرآنِ حکیم کے ذریعے سے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيِّن اور وہی اللہ ہے جس نے دو دریاؤں کو ملایا هَذَا عَذْمٌ فُرَاتٌ یہ ایک ہے اس کا پانی خوشگوار ہے انتہائی میٹھا ہے پینے میں وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج اور یہ دوسرا ہے کھارا اور انتہائی کڑوگا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْذَخَن اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا وَحِجَرَ مَحْجُورَ اور ایک مضبوط آڑ بنا دیا ہے اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے اس مقام پر دنیا کے کئی مقامات ہیں مثال کہ طوبہ بحرین، ترکی بنگال، گجرات، پاکستان میں اٹک کے مقامات کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں کو ایک ساتھ بہایا ایک کا پانی انتہائی کھارا اور ایک کا پانی انتہائی میٹھا اسی کے ایک اور تعبیر یہ ہے کہ ہم زمین پر پانی حاصل کرنے کے لئے بورنگ کیا کرتے ہیں بہت سے علاقے جہاں انتہائی کھارا پانی نکلتا ہے اور انہیں کے قریب میں کچھ علاقے کہ جہاں انتہائی میٹھا پانی نکلتا ہے تو زمین کے نیچے اللہ میٹھے پانی کے سوتے بھی چلا رہا ہے اور زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ کھارے پانی کے سوتے بھی روا کیے ہوئے ہیں اور فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں سمنت اور دریا ملتے ہیں لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ سمندر کا پانی دریا پر غالب نہیں آسکتا اور دریا کا پانی سمندر پر غالب نہیں آسکتا اور ان کے درمیان ایک ایسی آڑ ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ایک پانی دوسرے پانی پر غالب نہیں آسکتا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے اور وہی اللہ جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو پھر بنائے اس سے اس کے نصب اور سسرال مراد یہ کہ انسان یہ دو رشتے ہیں بڑے گہرے ایک نصب کے ذریعے سے والد والدہ بیٹا بیٹی بھائی بہن اور ایک جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اب جو سسرالی رشتے ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں رحمی رشتوں کے لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا سورة النساء آیت نمبر ایک میں اور مزید نوٹ فرمائیے کہ ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ساس اور سسر کو بھی اپنے ماں باپ جیسی حیثیت دے یہ تلقین ہمارے دین کی تو ایک طرف اپنے نصب کے اعتبار سے رشتے ہیں اور ایک طرف سسرال کے اعتبار سے رشتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کس طرح ایک انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے کے لیے خرش کرتا ہے ایک شہر جو کچھ کم آتا ہے اس کا اکثر حصہ اپنی بیوی پر خرش کرتا ہے اپنی اولاد پر ایک عورت نئے مرد کے حوالے آپ کو کرنے کو تیار ہو جاتی ہے اس سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب قدرت والا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُوهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اور کافر اپنے رب سے رخ پھیرنے والا ہے وَمَا رُسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر قُلْ مَا أَسْأَلُكْمَ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تم سے اس پر کوئی عجر نہیں مانگتا اِلَّا مَنْ شَاءَ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا مگر یہ کہ جو شخص شاہے کہ اپنے رب تک راستہ اختیار کرنے میں تم سے کوئی عجر اس پر نہیں مانگتا جو دعوت میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ ایک دعائی حق کی دعوت کی صداقت کی دلیل یہی ہے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا کوئی دنیاوی مفاد اس کے پیش ریدر نہیں ہوتا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کی بات کو قبول کر لیں ہدایت کے راستے پر آ جائے قُلْ مَا أَسْأَلُكْمَ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو شخص چاہے کہ اپنے ربطہ گراستہ اختیار کر لیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر بھروسہ کیجئے جو ہمیشہ رہنے والا ہے جسے موت نہیں آئے گی اور اس اللہ کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ وَقَفَا بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اور وہ اللہ اپنے بندوں کی گناہوں کی خبر رکھنے والا کافی ہے الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامِ وہ اللہ گرسنے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھے دنوں میں یہ متشابہات میں سے اس کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں ثُمَّ السَّوَا عَلَى الْعَرْش پھر وہ عرش پر متمکن ہوا اب اللہ کا عرش اللہ کیسے متمکن ہے یہ بھی متشابہات میں سے ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ کل کائنات کا اقدار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اَرْوَحْمَانُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا خوب و رحم فرمانے والا ہے اس کے مطالعے کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ لوں اور آدھے گی مشیقین اللہ کا انکار کر رہے ہیں ہر وہ شخص جو اہل علم میں سے ہیں جو غور فکر کرنے والا ہے وہ اللہ کو پہچانتا اس سے جا کے معلومات کر لو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے اب قرآن حکیم میں ایک تو اللہ کا ذاتی نام اللہ جو بار بار بیان ہوا اور ایک اللہ کا صفاتی نام رحمان اس کا ذکر بھی بار بار آیا یہ لوگ کہتے تھے یہ رحمان کون ہے اور مشرقین کہتے تھے کہ ایک اللہ کو پکارنے کے ہمیں دعوت دیتے ہیں تو یہ رحمان بھی دوسرا کہاں سے آگئے ہیں تو اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں آ چکا قُلِ دعو اللہ عبید الرحمن ایم ما تدعو فلہ الاسماع الوسنا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو اللہ کے لیے تمام اچھے نام ہیں تو اب یہ پریشان ہوتے تھے کس معبود کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ ہی رحمان ہے اس کے سامنے جھکنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجِدُ الرَّحْمَان اور جم ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو قَالُ وَمَرْ رَحْمَان تو کہتے کہ کون ہے رحمان کیا ہے رحمان ہم نہیں جانتے اَنَسْ جُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَذَادَهُ نُفُورًا کیا تم جس کے لیے کہو سجدہ کرنے کے لیے ہم اسے سجدہ کریں اور اس بات نے ان کی نفرت میں اضافہ ہی کر دیا مان کر نہیں دیا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمْرًا مُنِغًا اب اس سور مبارکہ کا آخر رکوع شروع ہو رہا ہے بہت خصورت مقام قرآن حکیم کا دو آیات میں اللہ کی نشانیوں کا بیان ہے اور ان نشانیوں پر غور فکر سے حاصل کیا ہونا چاہیے اس کا ذکر ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے را دیئے ہیں کہ ستارے جس اللہ نے پیدا فرمایا وہی برکت والا ہے اس کی تاری بیان ہو رہی وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا اور اس میں اس نے سورج بنایا جو از خود روشن ہے وَقَمَرًا مُنِيرًا اور روشن چان بنایا یہاں نوٹ فرمائیے کہ سورج کی روشنی اپنی ہے اس سے اس کو سراج کہا جس کی روشنی اپنی ہوتی ہے جبکہ چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہے اس لیے قرآن نے اسے مُنِير کہا چاند کی روشنی بھی سورج سے مستعار لی گئی ہے اس کی اپنی حقیقی روشنی نہیں ہے اور یہ وہ سانٹیفک فیکٹ ہے جو اس دور میں جا کے دریافت ہوا اشارہ کیا ہے قرآن حکیم نے چودہ سو برس پہلے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَيْلَ وَنَّهَارَ خِلْفَةً اور وہی اللہ ہے جس نے رات و دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ ہر اس شخص کے لیے کہ جو چاہے کہ نصیت حاصل کرے اَوْ أَرَادَ شُكُورَ یا چاہے کہ وہ شکر گدار بندے یعنی اللہ کی نشانیوں پر غور فکر کے دو مقاصل بیان کیے گئے شکر ادا کرنے والا بن جائے جب غور فکر کرے گا انسان اس کائنات پر تو اس کو اپنی بے بسی کا علم ہو جائے گا اور اللہ کے معبود برحق ہونے کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی اجازت کے بغیر میری زندگی برقرار بھی نہیں رہ سکتی میں ایک لمحہ نہیں جی سکتا تو اس اللہ کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے ان نشانیوں پر غور فکر کا یہ حاصل ہے تو نصیت حاصل کرنا اور شکر ادا کرنا یہ دو مقاصد ہیں اللہ کی نشانی و غور فکر کی سائنٹیفک ریسرچ بھی اگر ہو تو وہ علم برائے علم نہ ہو ریسرچ برائے ریسرچ نہ ہو اس کا مقصد بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے تاکہ شکر کے جذبات دل میں پیدا ہو اور بندے اس کے شکر گدار بندوں میں شامل ہو جائیں اب اس کے بعد بڑی خوبصورت صفات بیان ہو رہی ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی مشیقین نے تو رحمان کا انکار کیا تھا اب رحمان کے بندوں کی صفات کا بیان آ رہا ہے کہ رحمان کے بندوں ہی کو دیکھ لو کہ جس کے اطاعت گزار اتنے خوبصورت لوگ ہوں تو رحمان کتنا خوبصورت ہوگا اس کی قدرتوں کو تو مندازہ نہیں کر سکتے وَعِبَادُ رَحْمَانِ الَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں یہ پہلی صفت بیان ہو کیونکہ بندے ہیں اس نے بندے بن کر چلتے ہیں تکبر نہیں کرتے ہیں آجزی اختیار کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مسلم شریف میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وَعِبَادُ رَحْمَانِ الَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں آجزی کے ساتھ آہستگی کے ساتھ بندے بن کر رہتے ہیں تکبر نہیں کرتے دوسری صفت بیان فرمائی وَإِذَا خَوْتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب نادان لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام مراد ہے کہ جاہلوں کے ساتھ نادانوں کے ساتھ کلجنے کی کوشش نہیں کرتے اور معاملہ اگر بگڑنے لگے تو سلامتی کی رویش اختیار کرتے ہیں اور سلام کہہ کر علیدہ ہو جاتے ہیں اس میں ایک اور اہم رہنمائی ہے دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے کہ جب بھی وہ لوگوں کے سامنے دین کی بات پیش کریں گے مخالفت تو ہوگی تو علجنا نہیں چاہیے سلامتی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور امدگی کے ساتھ علیدہ ہو جانا چاہیے جیسے صورت المزمل آیت نمہ دس میں کہا گیا وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے امدگی کے ساتھ علیدہ ہو جائی تو اس کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ آئندہ گفتگو کرنے کا موقع باقی رہے گا وَإِذَا قَوْتَمَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب جاہل نادان لوگوں سے بات کرتے ہیں علجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام یہ تو ان کا دن کا معاملہ ہوا رحمان کے بندوں کا آجزی ہے سلام جی کے رویش ہے اب ان کی راتوں کا ذکر ہو رہا ہے وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْا وَقِيَامًا اور وہ رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے مراد یہ ہے کہ قیام اللیل کا نماز تحجد کا احتمام کرتے ہیں نوٹ فرمائیے ہم نے کچھ صفات پڑھی تھی اہل علمان کی صورت المؤمنون کے آغاز میں وہ بنیادی صفات تھی مندہ مومن کی جس میں نماز کا ذکر اول و آخر آئے تھا نماز کے بغیر تو ایک شخص مسلمان ہوئی نہیں سکتا ہے یہاں نماز تحجد کا ذکر آ رہا ہے بندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر شروع ہوتی ہے ان بنیادی صفات سے جن کا ذکر صورت المؤمنون میں تھا نماز بیکار باتوں سے بچنا تسکیہ کا عمل کرنا شرمگاہوں کے حفاظت کرنا امانت کا لحاظ رکھنا وعدے کو پورا کرنا نمازوں کے حفاظت کرنا یہ بنیادی صفات ہیں اور یہ صفات وہ ہیں جو صورت الفرقان میں بیان کی گئیں کہ جو فینشنگ ٹچز ہیں بندہ مومن کی شخصیت اور اس کے کردار کے کہ ان صفات سے اس کی شخصیت کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے تو راتوں کے حوالے سے بیان کیا جارہے ہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں راتوں کو وہ رات نماز تحجد کا اعتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو قیام اللیل کا اعتمام کرنے والے ہیں اب چوتھی بات آ رہی ہے والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم اور وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے ان عذاب حکان غراما بے شک اس کا عذاب چمر جانے والا ہے اتنی آجزی کے بعد اتنی عبادات کے بعد بھی تکبر نہیں آجزی ہے ڈر رہے ہیں اللہ اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ سرما دے یہ ہے رحمان کے بندے جو آجزی اختیار کرتے ہیں اور جہنم کا خوف جن پر تاری رہتا ہے انہا ساتھ مستقر و مقامہ بے شک وہ بہت بری جگہ ہے مستقل قیام کے اعتبار سے بھی اور عارضی طور پر ٹھینے کے اعتبار سے انتہائی برا مقامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص پیش کیا جائے گا جس نے دنیا میں خوب عیش دیکھا ہوگا کوئی تکلیف اس پر نہیں آئی اور تھا نافرمان اللہ کا جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے اسے لے کے جاؤ اور جہنم میں غوطہ دے کر واپس لے آوے فرشتہ جائے گا لے کر آئے گا اللہ پوچھیں گے کیا تم نے دنیا میں کوئی آسانی کوئی آسائش کو راحت دیکھی وہ کہے گا اللہ تیری ذات کے غسم میں نے دنیا میں کوئی آسائش کوئی آسانی نہیں دیکھی ایک غوطہ جہنم کا سارے یاش دنیا کی انسان بھول جائے اللہمہ جرنا من النار اے اللہمہ آگ کے عذاب سے محفوظ سلما انہا سات مستقرم و مقامہ بشک بہت بڑی جگہ ہے مستقل ٹھہرنے کے اعتبار سے اور عارضی طور پر ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی اس کے بعد پانچری صفت کا بیان آ رہا ہے والذین اذا انفقوا لم يصرفوا ولم یقترو وکان بین ذالک قواما اور وہ لوگ کے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں بلکہ اس کے درمیان اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں یہ پانچری صفت رحمان کے بندوں کی بیان ہو رہی ہے کہ وہ اعتدال پسند ہوتے ہیں شدہ پسند نہیں ہے بیجات خرچ نہیں کرتے مال کو اسی کیونے پتا ہے کہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور جامع ترمیدی کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جتاکہ پانچ سوالات کو جوابات پیش نہ کرنے نمبر ایک زندگی کہاں لگائی نمبر دو جوانی کہاں لگائی نمبر تین مال کہاں سے کمایا نمبر چار مال کہاں خرچ کیا اور نمبر پانچ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا تو مال کے مطالب سوال ہوگا اس لئے اہل ایمان مال کی ناقدری نہیں کرتے بلا ضرورت خرچ نہیں کرتے نافرمانی کے مقامات پر خرچ نہیں کرتے اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں کہ کچھ بھی خرچ نہ کریں نہ اپنی ذات پر نہ اللہ کے مندوں پر بلکہ درمیان کے راستے کو اختیار کرتے ہیں ہمارا دین ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے خوبصورت تعلیمات ہیں نماز کے مطالبی کہا گیا سور بنی اسرائیل میں بلکل آخر میں نماز میں آواز نہ تو بہت بلند ہو جائے نہ بہت پست ہو جائے بلکہ درمیانی آواز ہونی چاہیے اسی طرح نوٹ فرمائیں کہ زندگی کے تمام امور میں میان روی درکار ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میان روی اختیار کی اعتدال کا روی اختیار کیا وہ کبھی بھی مفلس نہیں ہوگا تو مالی معاملات میں بھی اعتدال ضروری ہے اور عبادات میں بھی اعتدال ضروری ہے انسان جتنی عبادت نفلی عبادت کی بات عرض کر رہا ہوں ذوق و شوق سے توجہ سے کر سکتا ہو وہی کرنی چاہیے تاکہ توجہ رہے پوری اللہ تعالی کے طرف ورنہ اللہ تو بے نیاز ہے انسان خود ہی تھکھار کے چھوڑ لے گا ممکن ہے اس سے اس لئے عبادات میں بھی اعتدال کا رویہ ضروری ہے یہ پانچ صفات مکمل ہوئی ہیں اس مقام پر اب درمیان میں مشرقین مکہ کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں ان کے کچھ برے عامال کا ذکر ہو رہا ہے ایک کانٹراسٹ کی طور پر نوٹ فرمائیے کہ یہ صحابہ اکرام کی صفات کی جو اولاً بیان ہو رہی ہیں کہ رحمان کے مندے تو ایسے ہیں اب کانٹراسٹ کے لیے موازنے کے لیے مشرقین مکہ کی برے عامال کو بیان کیا جا رہا ہے اس لئے کہ دن کی روشنی کا اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جس نے رات کی تاریخ کو دیکھا ہو ایک تھنڈے پانی کی گلاس کی اہمیت کا اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جس نے گرمی کے شدت کو برداشت کیا ہو اسی طرح نوٹ فرمائیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی عظمت کا اندازہ اسی وقت ہوگا جبکہ معلوم ہو کہ اسی معاشرے میں کتنے برے لوگ بھی موجود تھے تو ان کی عظمت آشکارہ ہوگی کہ وہاں رہتے ہوئے اس برے محول کے باوجود ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے کتنی اندہ صفات اختیار کی تو اب موازنے کے طور پر مشرقین مکہ کی کچھ صفات کا ان کے برے عامال کا ذکر کیا جا رہا ہے والذین لا یدعون معاللہ الان آخر اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور وہ اس جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا ذکر آ چکا ہے کہ چھ مقامات وہ ہیں کہ جہاں کسی کی جان لی جا سکتی ہے شریعت کے احکامات کے تحت قاتل کو قتل کیا جائے گا مرتد کو سزا دی جائے گی اسی طرح وہ کافر جو جنگ میں آ گیا مسلمانوں کے سامنے اس کو قتل کیا جائے گا شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا دی جائے گا گستاخِ رسول کو قتل کیا جائے گا اور اسلامی حکومت کا باغی یا ڈاکے ڈالنے والے رہزنی کرنے والے ان کی چار سزائیں بیان ہوئی ہیں سورہ المائدہ اید نمہ 33 میں جس میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا یہ ہے حق کے ساتھ قتل اس کے علاوہ کسی مسلمان کو کسی انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے حرام ہے مارے دین اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ اور وہ زنا نہیں کرتے تو یہ تین بڑے بڑے گناہ تھے جو اس معاشرے میں عام تھے شرک بہت بڑا گناہ تھا نمبر دو قتل عام کر دیا کرتے تھے بچوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے نہاق قتل کیا کرتے تھے اس سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے اور نمبر تین زنا اس معاشرے میں عام تھا اس سے گندگی پھیلتی ہے معاشرے کے اندر اور گھرانے برباد ہو جاتے ہیں تو ان میں مبتلات مشتقین رحمان کے مندے ان میں مبتلات نہیں اول یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ و جمعین کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی عظمت اس موازنے کے بعد واضح ہو جائے وَمَنِيَ فَعَلْ دَالِكَ يَلْقَأَثَامَ اور جو یہ کرے گا وہ بڑی سزا سے دوچار ہوگا نور فرمائی یہاں کہا گیا قیامت کے دن اس کے لئے عذاب بڑھایا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں کیا عذاب دیا جائے گا مرنے کے بعد تب ہی تو قیامت کے دن بڑھایا جائے گا یہ اشارہ ہے قرآن حکیم کی اس آیت میں عذاب قبر کی طرف کہ جس کو پھر بڑھا دیا جائے گا قیامت کے دن بعض لوگ ہمارے معاشرے میں وہ جو کہتے ہیں کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا غلط کہتے ہیں قرآن حکیم میں اشارے ہیں جیسے کہ اس مقام پر صورت المؤمن میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تفصیل آئے گی اور احادیث مبارکہ میں میں وضاحت موجود ہے قیامت کے دن بڑھایا جائے گا اس کے لئے عذاب وَيَغْلُدْ فِيهِ مُحَانًا اور اس میں ہمیشہ رہے گا ذلیل اور رسواہ ہو کر اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ وَعَمِنْ عَمَلًا صَالِحًا سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آیا اور اس نے عمل نہیں کیا فَأُلَائِكَ يُبَدْرُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ پس ان لوگوں کی برائیوں کو اللہ بدل دے گا نیکیوں سے وَكَانُ اللَّهُ غَفُورَ وَحِيمَ اور اللہ بہت بخشنے والا مُسَلْسَلْ رحم فرمانے والا ہے یہ بڑی اہم دو آیات آئیں ہیں توبہ کے عظمت کے حوالے سے کہ بندہ توبہ کر لے سچی توبہ تو اللہ پچھلی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے عمال نمہ ایسے ہی رہے گا لیکن وہ نیگیٹف سے پوزیٹف ہو جائے گا برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا مزید ورہ فرمائی کہ ایک رہے مفصرین کی یہ ہے یہاں ان لوگوں کی توبہ کا ذکر ہے کہ جو غیر مسلم ہیں تو ان کے لیے ایمان کا ذکر بھی علیدہ سے آیا اور پھر نیک عمل کا ذکر آیا مزید فرمائی کہ وَمَنْ تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا اور جس نے توبہ کی اور عمل کیا نیک فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ تو بے شک وہ رجوع کرتا ہے اللہ کے طرف جیسے کہ رجوع کرنے کا حق ہے اس کے مطالعے مفصرین کی ایک رائی یہ ہے کہ یہ اہلِ ایمان کی توبہ کا ذکر ہے یہاں ایمان کا ذکر نہیں کیا گیا یہاں صرف توبہ کا ذکر کیا گیا اس لیے کہ جب بندہِ مومن کوئی گناہ کا عمل کرتا ہے تو ایمان دل سے نکل جاتا ہے چنانچہ بخاری شریف و مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا چوری نہیں کرتا شراب نہیں پیتا وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے اس کو لوٹانے اور واپس حاصل کرنے کا واحی ذریعہ یہ ہے کہ انسان نیک عمل پر آ جائے تو یہ توبہ اب ذکر کی جاری ہے اہلِ ایمان کی کہ جب حقیق ایمان نکل گیا اب اس کو واپس لو نیک عمل پر آمادہ ہو جاؤ وَمَن تَعْبَ وَعَمِنَ صَالِحًا اور جس نے توبہ کی اور عمل کیا نیک فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ تو بے شکر وہ رجوع کرتا ہے اللہ کے طرف جیسے کہ رجوع کرنے کا حق ہے اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں بہت بڑا اعلان فرمایا انسانیت کی کہ توبہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور بندے کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا بعض مذائب ایسے ہیں جیسے عیسائیت کہ انسان کو پیدائشی گناہگار رسلیم کیا گیا اور وہاں یہ بھی مانا گیا کہ آدم علیہ السلام کو تو سزا کے توبہ زمین پر بھیجا گیا اور پھر اللہ نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے عیسی علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کر تمام انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دی جب یہ عقائد لے کر کوئی بیٹھ جائے تو اصلاح کا امکان ہی نہیں جبکہ قرآن ایک ایسا طرز عمل اختیار کرنے کی ہمیں تلغین کرتا ہے کہ جس میں اصلاح کا امکان ہے گناہ ہو گیا توبہ کر لو اللہ معاف فرما دے گا ابن بازہ شریف کی حدیث ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو دیکھیں قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ توبہ پھر سچی توبہ ہونی چاہیئے جیسے سوریہ تحریم آیت نمبر آٹھ میں الفاظ آئے یا ایوہا لذین آمنو توبو ایلاللہ توبتا نسوحا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ نوٹ فرمائیے سچی توبہ سے مراد یہ ہے نمبر ایک گناہ ہو جائے دل میں ندامتوں کی مستلعہ کی نافرمانی ہوئی نمبر دو زبان پر اس زخفار کے کلمات بھی ہوں جو قرآن اور حدیث میں بتائیں گے نمبر تین آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکعازم کرے انسان کہ اللہ آئندہ نہیں کرو نمبر چار گناہ کو بالفعل تر کر دیں توبہ کے معنی لوٹ آنے کے گناہ کر رہا تھا چھوڑ دے اس اور گناہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیئے ہیں اس پر عمل نہ کیا جائے تو اگر کوئی فرض ادا نہیں کر رہا تھا ادا کرنا شروع کر دیں یہ ہے لوٹ آنے اور اگر بندوں کے حقوق میں حق تلفی کی ہے تو پھر آخری شرط یہ ہے کہ بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے ورنہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے اللہ ہمیں سچی اور خالص توبہ کرنے کی توفیر عطا فرمائے اب توبہ کے بیان کے بعد پھر پانچ صفات آ رہی ہیں رحمان کے محبوب بندوں کی اب چھٹی صفت کا ذکر ہے والذین اللہ اشہدون الذور اور وہ کے جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے یا ایک اور ترجمہ ممکن ہے جھوٹ پر گواہ نہیں بندتے بخارش علیف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے گناہوں کے متعلق پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریع کرنا پھر فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا پھر آپ ٹیک لگا کر بیٹھوئے تھے آپ نے ٹیک کو چھوڑ دیا اور فرمایا جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی صحابی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا لگا کہ شاید آپ خاموش ہی نہیں ہوگی یہ اتنا بڑا جرم ہے جھوٹی گواہی جس کو آج ہمارے معاشرے میں بہت ہلکہ لیا گیا جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دے دینا گواہی خرید لینا گواہ کا بک جانا آنسی بات ہوتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی اسی کے اندر وہ کچھ بھی شامل ہے کہ جو جھوٹے کافزات کو اٹیسٹ کر دیا جاتا ہے جھوٹے پیپرز ڈاکیومنٹس فائل کیے جاتے ہیں نوکری کے لیے ویزا کے لیے دیگر کاموں کے لیے یہ سب اسی ملافی ہیں تو رحمان کے بندوں کی اشار نہیں کہ وہ جھوٹی گواہی دیں اور دوسرا ترجمہ ممکن ہے کہ وہ جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے مراد یہ کہ کہیں بھی اگر اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے تو یہ اس پر شریک نہیں ہوتے ہیں ان کی طبیعہ سے بات بہت دور ہے ان کی شرافت سے بات بہت بعید ہے کہ وہ گناہ کے کام میں شریک ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نوٹ فرمائی رحمان کے محمود بندوں کی صفات ہیں اللہ ہمیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے والذین لا يشہدون دور اور وہ کہ جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے یا جھوٹے عامال پر برے عامال پر گواہ نہیں منتے ساتھویں بات آ رہی ہے وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا اور جب وہ لغو یعنی بیکار باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شانِ بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں برے کام میں انوال ہونا تو بہت دور کی بات ہے کہیں برا کام ہو بھی رہا ہے تو بڑی شانِ بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں گویا ان میں حص ہی نہیں ہے گناہ کرنے کی گویا کے اس انداز سے گزر جاتے ہیں یہی لوگ رول مارڈل بنتے ہیں معاشرے کے لوگوں کے وَنَعظیم اکثری تو گناہوں میں ملوث ہوتی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پورے وجود سے دعوت دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو حق کی طرف آنے کی اور گناہوں سے بچنے کی وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرْوَامًا اور جب وہ لغ یعنی بیکار بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو شانِ بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں حق کی غیرت ان میں ہوتی ہے وہ گناہ کے کام پر موجود کی گوارہ نہیں کرتے آٹھویں بات آ رہی وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا سُمَّ وَعُمْيَانَا اور وہ لوگ کے جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بحروں اور اندوں کی طرح نہیں گر پڑتے مراد یہ کہ اللہ کی آیات کو توجہ سے سنتے ہیں غور و فکر سے سنتے ہیں ہدایت کی طلب کے ساتھ سنتے ہیں نظر انداز نہیں کرتے ہیں اللہ ہم ان بندوں میں شامل فرمائے کہ جو قرآن کی طرح توجہ کرنے والے ہوں اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے والے ہوں توجہ سے سندے والے ہوں اور پھر ہدایت حاصل کر کے اس پر عمل کرنے والے ہوں ورنہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی صورت الفرقان آیت نمبر تیس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت وَقَالَ الرَّسُولِ يَا رَبِّنَا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے اے مِن رب میری اس قوم نے اس قرآن کو ایک بیکار شہ سبش کے تر کر دیا تھا اللہ اس پورے انجام سے ہمیں بچائے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے جو توجہ سے قرآن سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس پر اب نبی بات آ رہی ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنَ دُوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرْ وَتَعْيُن اور وہ لوگ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرماؤ دیکھئے رحمان کے بندے خود غلظ نہیں ہوتے کہ بس اپنی ذاتی نجات کی ان کی فکر ہو نہیں اپنے گھر والوں کو بھی دین کے طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کے طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرماؤ نوٹ فرمائیے قرآن نے ہمیں کہا سورة تحریم آیت نمبر چھے میں قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں کہ کلکم راعین و کلکم مسئولن الرعیتی ہی تمہیں سہریک نگبان ہے نگران ہے جو لوگ اس کی نگرانی میں ہوں گے ان کے متعلق اس شخص سے سوال کیا جائے تو رحمان کے بندے جہاں اپنی نجات کی فکر کرتے ہیں وہاں اپنے گھر والوں کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں نوٹ فرمائیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرح سے آنکھوں کی تھندک عطا فرمائے آنکھوں کی تھندک سے مراد یہ نہیں کہ دنیا میں اولاد کا مستقبل تابناک ہو جائے وہ کالیفائیڈ ہو جائے بیوی بہت امدہ لباس پہن لے زیورا سے اس کو لاد دیا جائے یہ آنکھوں کی تھندک نہیں جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قررت وعین فی الصلاة میری آنکھوں کی تھندک نماز میں ہے تو بیوی اور اولاد کی طرح سے آنکھوں کی تھندک یہ ہے کہ یہ دین پر عمل کرنے والے بن جائیں تاکہ جیسے اللہ نے یہاں دنیا میں جمع فرمایا اللہ جنت میں بھی ہمیں جمع فرما دے تو اپنی اولادوں اور اپنی بیویوں کے حوالے سے اہل ایمان فکر مند رہتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ سے وَجْعَلْ لَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اب دسوی بات آ رہی ہے اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بناتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے اپنی ذمہ داری کا کہ اللہ ہمارے زیرے تحت جو لوگ ہوں وہ بھی متقی بن جائیں اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے اے اللہ ہمیں ایسے نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے نیچے والے اس کی پیروی کریں تو وہ متقی بن جائیں اور ہمیں تقوی اختیار کرنے والوں کا امام بنا دے یہ دس صفات بیان ہوئی رحمان کے محبوب بندوں کی اس کے بعد اللہ نے ان کے لئے جنت کا اعلان فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو بدلہ دیا جائے گا بالا خانوں کی صورت میں اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور اس میں ان کے استقبال کیا جائے گا دعا خیر کے ذریعے سے اور سلام کے ذریعے سے یہاں کہا گیا ان کے صبر کی وجہ سے جنت میں بالا خانے اوچھے اوچھے محلات اللہ عطا فرمائے یہ صبر پوری زندگی اللہ کی اطاعت کے لئے درکار ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں مشکلات آتی ہیں برداشت کرنا صبر ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں مشکلات ہیں بچنا صبر ہے اس صبر کے بدلے فرمایا کہ ان کو جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے اور ان کا استقبال ہوگا دعا خیر کے ذریعے سے اور سلام کے الفاظ کے ذریعے سے خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے حصورت مستقر و مقاما کیا ہی وہ عمدہ تھکانہ ہے ہمیشہ رہنے کے اعتبار سے اور تھوڑی دیر رہنے کے اعتبار سے بھی اللہ ہمیں یہ تھکانہ عطا فرمائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت عارضی جنت میں اگر کوئی رہے تو اس کے حوالے سے مسلم شریف میں ایک بندہ ہمیشہ تکالیف میں رہا دنیا میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتے کو کہیں گے جاؤ اسے لے جاؤ اور جنت میں غوطہ دے کر واپس لے کر آ جاؤ یہ بندہ اللہ کا فرمہ بردار تھا وہ بندہ واپس آئے گا اللہ پوچھیں گے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی کوئی پریشانی دیکھی وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی حصورت مستقر و مقاما بہت ہی وہ امدہ آرامگاہ ہے ہمیشہ قیام کے اعتبار سے اور تھوڑی دیر کے قیام کے اعتبار سے قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں نہ ہوتا اگر تمہیں دعوت دینا دعوت دینا تمہیں ضروری ہے اتمام حجر ضروری ہے اس لیے ابھی تمہاری محلت باقی ہے ورنہ تمہارے اعتراضات تمہارے مطالبات کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں فقط کذب تم بس تم نے جھٹلایا ہے فَسَوْفَيَكُونُ لِذَامَا بسا قریب ملاقات ہو کر رہے گی یعنی سزا تمہیں مل کر رہے گی اللہ تعالیٰ اس سزا سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ